اچھی بہوں سے گھر کھالی کیوں؟ ناظرین آج ہم آپ کے قدمت میں ایک نہایت اہم سبخہ موس نصیر سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں اچھی بہوں سے گھر کھالی کیوں؟ لڑکیوں کا حال برا ہے گھر بسانا نہیں جانتے دیر سے سوکر اٹھتی ہیں پتہ لگا خاتون اپنی چھوٹی بہوں سے بہت ناخوش ہے کہنے لگیں کہ ایک بڑی بہو ہے وہ بہت اچھی ہے سویرے سے سارا گھر وہی تو سمالتی ہے کہیں آتی جاتی بھی نہیں جبکہ دوسری تو ہر وقت گھومتی پھرتی ہے کسی کے کہنے سننے میں ہی نہیں سخت ناراض تھی ان سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں آپ کے ہی میار کے مطابق جس بہو سے آپ بہت خوش ہیں اس کو اچھے ہونے کا کیا سلا ملا؟ کبھی آپ نے دونوں بہوں ان کو حاصل شدہ آزادی سہولت اور آس موسیقی 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 سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اردگرد دیکھئے کہ گھر کا خاموش فرمائش نہ کرنے والا بہن بھائی اپنا حق چھوڑ دینے والی اولاد سبر و شکر سے گزارہ کرنے والی بیوی درگزر کرنے والا ذمہ دار شہر معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھانے والی ساتھ صاحبہ یا ننن سب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندے پر اٹھانے والی مصروف بھابی یا بہو امانداری سے کام کرنے والا باسلائیت ملازم ان سے ہم کیسی کیسی خوربانیاں طلب کرتے ہیں اس کے بوجود ہم میں سے ہر ایک کی طاقت کا استعمال اور زبان کی تیزی انہیں اچھے لوگوں پر کمزور سمجھ کر استعمال ہوتی ہے ہم ان کی اچھائیوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور ایزی گوئنگ یا بے اخوف سمجھ کر ہر حق سے محروم کر دیتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ سب سے قراب حصہ اسی کا ہوتا ہے دوسری طرف مو پھٹ مرنے مارنے پر اترنے والے ایٹ کا جواب پھتر سے دینے والے دوغلی صفت سے ہر ایک کو خوش رکھنے والے ہر دفعہ ہی بچ جاتے ہیں ہمیشہ فیدہ اٹھاتے ہیں معاشرہ اخلاق سے پیش جانے والوں کو دھتکارے گا ان کی اچھائیوں کو کمزوری سمجھے گا اس سے ناجائز فیدہ اٹھائے گا اتنا ہی اخلاق کا زوال بڑھتا چلے جائے گا ہم اپنے عمل اور رویوں سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اخلاقی قدروں کی کتنی عزت ہے یہ بھی سوچئے کہ کتنی ہی زادتیاں ہیں جو ایسے لوگ چپ چاپ خاموشی سے سہ جاتے ہیں اچھی بیوی اور بہو چاہتے ہیں تو اچھا قاون ساس اور سوسر بننا بھی سیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ کل زندگی اور زندگی کا ہر چپٹر ایک پیکش کی طرح ملتا ہے پرفیکٹ حالات تو اپنے گھر میں بھی نہ تھے جسے آپ چھوڑ کر رخصت ہوئی ہیں یہاں کے افراد خاندان میں بھی سو ایپ تھے اسی طرح ساس اور ننندوں کی شخصیت اور رویوں میں بھی ناخشگوار پہلو ملیں گے تاہم آپ سمجھیں تو یہی افراد خاندان آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک مضبوط فصیل بھی ہیں بے شمار سوچویشنز پیدا ہو ہو کر آپ کو احساس دلائیں گی کہ ان کا وجود غنیمت ہے بشرتے کے باطن کی آنکھ ذرا سے کھلی ہو ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر واویلا کرنے والا رویہ اپنائیں گی تو زندگی بیشتر تک گزرے گی یہ تمہیں سوچنا ہے اوہ تبدیل ہو جاؤ یا پھر کسی کو تبدیل کر دو ڈھل جاؤ یا ڈھال دو یہی زندگی گزارنے کا فن ہے سیکھنا اپنانا تبدیل ہونا تبدیل کرنا ڈھلنا اور ڈھل جانا یہ اسی وقت ممکن ہے جب نباہ کرنے کا عزم ہو کہ کم ہمت منزل تک نہیں پہنچتے راستے میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں اس پیغام کو ہر جگہ شیئر کریں اور اویرنس پہلائیں تاکہ کوئی بھی بہن یا بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنے زندگی برباد نہ کریں غلط انسان تو دور کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ اچھا انسان بھی ہو تو رسک لینے کی ضرورت ہی کیا ان چند گزارشات پر ضرور غور فرمائیں بہن یا بیٹی اور خواتین سے التماس ہے کہ عشق و عاشقی غیر ضروری چائٹنگ اور ڈیٹنگ سے بھی سخت پریس کریں یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں اور ساتھی شرع پردے کی مکمل پابندی کریں کیونکہ پردہ آپ کا سب سے بڑا محافظ ہے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کریں آخری بات یہ ہے کہ ہم دجالی فتنوں کے دور میں اپنے شہروں کی مزاج شناس بنیں ان کو اچھی نظر آئیں پورے اعتمام اور گرم جوشی کے ساتھ خوش عمدیت کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر سے باہر حرام خوری کے لیے تمام چیزیں بہ آسانے سے آفیسس میں بازاروں میں ہر جگہ دستیاب ہے ایسے میں آپ حلال کو نیہیں دلکش بنائیں تاکہ آپ کے شہر حرام کی للچاتی ہوئی نظروں کو حقارت سے ٹھوکر مار دے یہ صرف اور صرف آپ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے شہر کا برطاؤ رہن سہن لباس وضا خطہ سے گھر میں کرتے ہیں خدمت سے دل جیتی ہے ان کے ایمان کے ساتھی بنیں کیونکہ ہمارے گھر ہماری جنت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ مضبوط اسلامی کردار پیدا کرے جو حضرت قطیجہ حضرت عائشہ اور تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں تھا اور بالخصوص نوجوانوں میں وہ پاکزہ کردار پیدا کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام کی شخصیات میں ہیں آمین یا رب العالمین ترتیب اور تحقیق عبد المتین عثمانی ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی آپ کو باعمل مسلمان اور شہری بنانے میں معوین وہ مددگار بن سکتے ہیں ضرور دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم